بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹوپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ایڈوانس ٹپس این ٹرکس بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹوپک آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ایکسل کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی بھی amount cost یا contact number جو ہے وہ اگر repeat ہو رہے ہیں تو آپ کیسے ایک sheet سے دوسری sheet کا data find کر سکتے ہیں کہ کون سی value repeated ہے اب دیکھیں جیسے آپ کے پاس ایک sheet number 3 کے اندر ہم نے یہاں پر کچھ جو ہے وہ contact number اس طریقے سے ہم نے add کیے میں اور اسی طریقے سے sheet 2 کے اندر بھی آپ کے پاس contact number add ہے اب sheet 2 کا data ہم نے اگر sheet 3 کے اندر paste کیا ہے تو ہمیں کیسے معلوم گا کہ کون سا number جو ہے وہ یہاں پر repeated ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جو sheet 2 جو آپ کا previous data ہے اور sheet 3 جو ہے یہ آپ کا update data ہے تو اس کے اندر لگا دیں گے آپ condition formula تو یہاں لگائیں گے آپ equal if condition formula use کریں گے logical test کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پر is error کا formula use کریں گے پھر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا value تو value کے اندر آپ نے یہاں پر match کا formula apply کرنا ہے اب look up value کے اندر آپ نے دینا ہے یہ والے سل جہاں پر آپ کا contact number ہے اس کے بعد لگا دیں گے آپ یہاں پر comma پھر آپ سے پوچھے گا look up area تو look up area کے اندر ہم کیا کریں گے جو ہماری sheet 2 کا data تھا اس والے پورے column کو ہم select کریں گے تو sheet 2 میں ہم چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس پورے column کو یعنی کہ اپنے previous contact number کو select کرنے گے اس کے بعد آپ نے اسی sheet کے اندر رہنا ہے اور یہاں formula بار پہ آکے click کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو comma دینا ہے اور یہاں پر exact match کیلئی zero لگائیں گے اور bracket close تو یہ bracket close ہو جائے گا match کا اور اس کے بعد ایک اور bracket آپ close کر دیں گے is error کا اور پھر لگا دیں گے comma اور اب آپ سے true اور false value condition معلوم کرے گا کیونکہ آپ نے starting میں if condition لگا ہے اب آپ کو اگر اپنے true value میں کچھ print کروانا تو کروا سکتے ہیں اگر false میں print کروانا تو بھی کروا سکتے ہیں ہم یہاں double quotation open double quotation close کر دیں گے اور comma لگا دیں گے یعنی کہ true value میں میں کچھ نہیں لکھنا چاہتا ہے blank اور false میں میں یہاں پر add کر دوں گا old یعنی کہ جو values repeat ہو رہی ہوگی وہاں پر old لکھا آ جائے گا اور bracket close کر دیں گے اور آپ کر دیں گے enter جیسے enter کریں گے یہاں پر تو sheet 3 کے اندر ہم آ جائیں گے اور اس formula کو یہاں سے پکڑ کر ہم drag کر دیں گے جیسے ہم drag کریں گے تو دیکھیں ہماری list میں پاس چل گیا ہے کہ یہ number ہمارے پاس repeat ہو رہا ہے ایک یہ number repeat ہو رہا ہے ایک یہ number اور ایک یہ number یعنی کہ یہ 3 number یہ 4 number جو ہے وہ old ہے آپ کے یعنی کہ یہ آپ کے پاس sheet 2 سے sheet 3 میں دوبارہ سے آپ کے پاس repeat ہو رہے ہیں آپ چاہے تو message بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر یہاں اگر آپ نے add کر دیا updated اس طریقے سے کوئی message دے دیا آپ نے یہاں پر اور اس کو آپ نے یہاں سے کر دیا drag تو اس طریقے سے آپ کے پاس جہاں new number ہوں گے وہاں update لکھا آ جائے گا جہاں old ہوں گے وہاں پر old لکھا آ جائے گا تو ہے نا amazing trick advanced trick کیسے ہم ایک value کو اگر آپ دوسری value کے اندر repeat کرتے ہیں تو اس کو کو کیسے آپ find کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو آج ہی class سے بتایا ہے تو ویڈیو اچھے لگے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنے مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ